یہ آفر ایک کوئسن آیا تھا کہ اسلام میں شادی کی رسومات کون کونسی ہیں اور موجودہ رسومات جو ہیں ان میں سے کونسی جائز ہیں کونسی غلط ہیں دیکھیں اسلام نے اصل میں اس قسم کے جو باہم معاملات ہیں ان میں کسی رسم کو خاص مقرر نہیں کیا ہے مہر تو ایک حی ہے جو شریعت نے مقرر کیا باقی رسومات جو ہیں اسے عادت رسم و رواج اور عرف پر چھوڑ دیا ہے کہ جو آپ کے برادری میں آپ کے خاندان میں آپ کے ملک میں رسومات جاری ہیں آپ انہیں اختیار کر سکتے ہیں لیکن ان رسومات کو اختیار کرنے میں شریعت کی پابندیوں کا لحاظ ضرور کرنا ہوگا جس کا مختصر سے خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ رسم ایک تو ناجائز ہوگی جس میں گانے باجے ہوں فوش کلمات کے ساتھ یعنی گانے فوش کلمات والے ہوں مباہ گانے اگر بچیاں گاتی ہیں مثال کے طور پر ترانے ہیں یعنی گانے بھی گاتی ہیں فوش کلمات نہیں ہیں اور میوزک نہیں ہے اس کی اجازت ہے لیکن میوزک شریعت میں حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کو ناجائز قرار دیا ہے تو اس لیے موسیقی یا ڈھول ڈھمکہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس سے ببرکتی پیدا ہوتی ہے یہ اس قسم کی رسومات منع ہوں گی دوسرا ہر ایسی رسم منع ہوگی جس میں لڑکے کو نامحرم ہاتھ لگائیں یا مہندی لگائیں یا کچھ سونا وغیرہ پہنائیں یہ سب رسومات غلط ہوں گی کیونکہ لڑکے کو چاہے وہ سالییں کیوں نہ ہو دولہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے نامحرم میں مرد کو چھونا حرام اور دولہ کو غیر عورت کو چھونا حرام اسی طرح مردوں کو مہندی لگانا منع کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ایک ہیجڑا تھا جس نے اپنے ہاتھ میں مہندی لگائی اور چونکہ شرع لحاظ سے ہیجڑ مردوں کے حکم میں ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کے بارے میں بتایا گیا عرض کی کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخنص ہے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ منورہ سے باہر نکلوا دیا تھا جلہ وطن کروا دیا تھا تو لہٰذا مرد مہندی نہیں لگا سکتا یہ رسم غلط ہوگی اسی طرح مرد کو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر اقدس پر بیٹھ کر ایک ہاتھ میں سونا لیا دوسرے ہاتھ میں رشم لیا اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر دنیا میں حرام ہیں جنت میں ملیں گی انشاءاللہ لیکن دنیا میں حرام ہیں تو جب صراحتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے پہننے کو حرام قرار دے رہے ہیں تو ابھی جو دولہ کو انگوٹیاں پہنائی جاتی ہیں یا چھلے پہنائی جاتے ہیں چاہے وہ وقتی اور عارضی طور پر کیوں نہ ہو نافرمانی نافرمانی ہے اللہ کے نبی کے فرمان کو دائمی طور پر نامانا جائے یا وقتی طور پر اس کی مخالفت کی جائے دونوں ہی قابلِ گریفت ہیں ایک مومن کے وقار کے خلاف ہے لہذا اس قسم کی رسومات بھی نہیں ہونی چاہیے پھر اس قسم کی رسومات نہیں ہونی چاہیے جس میں اس طرح کا مطالبہ ہو کہ سامنے والا عذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے بہت زیادہ جہیز بہت زیادہ بری یا وہ جوتی چھپائی کے رسمیں ہیں اس میں زیادہ پیسے مانگنا مہد دکھائی کی رسم میں پیسے زیادہ مانگنا تو اس قسم کی جو رسومات ہیں جس میں اس طرح کا مطالبہ ہو کہ سامنے والا تکلیف میں اپتلا ہو جائے تو یہ رسم بری نہیں ہے لیکن اتنا مطالبہ کرنا یہ ضرور برا ہے رسم میں اگر کوئی قباہت نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں اسی طرح ہر وہ رسم منع ہوگی جس میں لڑکیاں بے پردار نامحرموں کے سامنے آئیں جیسے بہت معذرت کے ساتھ یہ بہنیں کہیں گی تو ہر چیز پر ماری فابندی لگا دی تو ہم تو ایک شریعت کا حکم آپ کی خدمت پرنس کر رہے ہیں جیسے یہ مہندی لے کر لڑکیاں نکلتی ہیں بعض وقت قریب جانا ہوتا ہے ایک محلے سے دوسرے محلے بعض وقت بسوں میں بھی جاتی ہیں تو وہ گھر سے بند سمر کر پھر وہ ہاتھ میں تھال لے کر اور وہ گانا گاتی ہوئی اور کھیکی 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 کرتی ہوئے نکل رہی ہیں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اور بے پردہ پھر وہ جاتی ہیں ایسے مقام پر یہ بھی شریعت نے منع لیا ہے باقی جو رسومات ہیں شریعت رسم کو منع نہیں کرتی ہے آپ جائز طریقے سے حلال طریقے سے ممنعات بچتے ہوئے رسومات کریں گے تو بلکل جائز ہے مثال کے طور پھر جسے میں نے بتایا کہ بچیاں کوئی آپس میں لڑکیاں ہسی مزاک کر رہی ہو کوئی حرج نہیں ہے اس میں فوش کلامی نہ ہو یا ایسے گانے گا رہی ہیں جو بغیر میوزک کے ہو اور اس میں گندے کلمات نہ ہو بلکل جائز ہے اسی طرح دلہن کے اکوپٹن لگانا دلہن کو مہندی لگانا دلہن کو زیور پہنانا اس میں بھی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے یہ سہرہ بندہی کی رسم ہوتی ہے غالبا دلہ کو بانتے ہیں پھر پیسے لیتے ہیں اگر اس میں کوئی زیادہ مطالبہ نہ ہو جائز ہے دلہ کا سہرہ باننا جائز ہے تو اس طرح کچھ رسومات اچھا یہ پٹاخے بازی ایسی کوئی رسم کرنا جس سے لوگ جسے میں نے بتایا عذیت میں مبتلا ہوں یہ جائز نہیں ہے تو بعض اوقات رات کے ڈھائی تین بجے براد گھر پہنچتی ہے اور اتنے پٹاخے ہوتے ہیں دھماکے ہوتے ہیں کہ بیچارے سوئے ہوئے سارے لوگ اڑی جاتے ہیں بچے اڑی جاتے ہیں صبح آفس لوگوں نے جانا ہے وہ اڑی جاتے ہیں اب خود سوچئے کہ آپ اپنی خوشی کی خاطر جب کسی کے دل کو اتنا دکھائیں گے اگر اللہ نہ کرے اس کے زبان سے بددعہ نکلے اور اس کا دل دکھ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے اور وہ اس کی بددعہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے تو پھر یہ خوشی آپ کی غم میں بدل سکتی ہے تو بعض اوقات جو شادیاں کامیاب نہیں ہوتی فوری طور پر بے برکتیاں ظاہر ہوتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ شادی کو تین مہینے ہوئے نہیں ہیں گھر میں لڑائی ہو رہی ہے جھگڑے ہو رہے ہیں اور طلاق تک نوبت آگئی پتہ نہیں کیا ہے انہیں جادو ٹونا ہی یاد آتا ہے پھر فوراں کسی نے جادو کروا دیا ہے جادو ٹونا بعد میں پہلے اپنی حرکتیں دیکھ لیں ہم اس پر غور کر لیں کہ کیا ہم نے شادی بیا کرتے ہوئے اس طرح کہ کوئی کام تو نہیں کیے تھے جس سے لوگوں کا دل دکھے تھے لوگوں کو عذیت ہوئی تھی تکلیف ہوئی تھی یہ اس کا بھی مقافات عمل ہو سکتی ہے یہ اس کا وبال بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم اپنی کوتہ ہی بلکل نہیں دیکھتے شریعت کے احکام کو خوشی کے موقع پر خاص طور پر پامال کرنا اور اس کے نافرمانی کرنا مادلہ صبح مادلہ لگتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لئے اب جائز ہے کیونکہ خوشی کا موقع ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو یہ کچھ میں نے تھوڑے سے تفصیل عرض کی ہے باقی اور کوئی پرڈکولر کوئی بھائی بہن پوچھنا چاہے تو وہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں